اسلام علیکم جی ایم زہیب فرم زہیب مشینز آج میں آپ کو سنگر فٹلین سکس تو ایٹ زیرو موڈل کا ریویو لے کر آئے ہوں یہ آج آپ کو چلانے کے بارے میں بتاؤں گا یہ میڈ ان جیپان ہے سنگر کمپنی کی مشین ہے اور کافی اچھی ریلائیبل مشین ہے سیمپل سٹچنگ اور اس کے لابہ زگ زگ اور پائپنگ زپنگ قویلٹنگ اور اوور لاک اور کاج وغیرہ ڈبل سٹچ اور ڈبل زگ زگ وغیرہ یہ مشین کرتی ہے اور کافی ایزی ٹو یوز ہے اس کو چلانے کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ اس کی مین وائر ہے جو بیک سائٹ سے باہر نکلتی ہے اور اس کے بعد یہ زہیب مشینز پر اویلیبل بھی ہے آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن آل اوور پاکستان ہم لوگ یہ مشین ڈیلیور بھی کرتے ہیں یہ کنورٹر آپ کو بالکل مشین کے ساتھ فری آف کاسٹ ملے گا اگر آپ یہ مشین بھائے کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال کی وارنٹی کے ساتھ یہ مشین ملے گی اور سب سے پہلے ہم اس کے اندر مشین کو آن کرنے کے بعد دھاگہ ڈال کے اس کو چلانے کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے دھاگے کو لگا دینا ہے اس جگہ پہ اور اس کے بعد یہ اوپر ایروز دیئے ہوئے ہیں آپ ان ایروز کو فالو کرتے ہوئے اس کے اندر دھاگہ ڈال سکتے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ وان ٹو اور یہ ایرو نیچے آرہا ہے اور یہاں پہ ایرو واپس اوپر جانے کے لیے کہہ رہا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک ہک ہوتی ہے وہ سمی ٹائم اگر نیچے گئی ہو تو یہ پچھلے مین ویل کو آپ گھما کے اس کو فرنٹ سائیڈ پہ اوپر لے کر آ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں اس کی بیک سائیڈ سے آپ نے اس دھاگے کو گزار لینا ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر چلا جائے گا ہک کے اندر اور اس کے بعد لازٹ ٹیپ جو ہے بلکل نیڈل کے ساتھ اور سامنے سوئی کے اندر آپ نے دھاگے کو ڈال دینا ہے سوئی میں ہم نے دھاگہ ڈال دیا اب اس کی بابن میں آپ کو دھاگہ ڈالنے کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہ یہاں سے آپ نے سلائٹ کر کے باہر نکال لینا اور اس کے بعد اس طریقے سے یہ بابن جو ہے یہاں پہ آپ نے رکھتے نہیں ہے اور اس کے بعد یہ اس سینٹر میں کٹ ہے اس بابن کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد اس کٹ سے لیفٹ ہینڈ سائٹ پر کر کے چھوڑ دیں اب عام سلائی مشین کی طرح اوپر والے دھاگے کو پکڑ کے مین ویل کو ایک دفعہ آپ گول گھمائیں گے تاکہ نیچے والا دھاگہ جو ہے وہ اوپر آ جائے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے مین ویل کو گھمایا تو یہ نیچے والا دھاگہ جو ہے اوپر آ گیا اس کے بعد اس کو ہم نے سلائیڈ کر کے یہاں پہ اس کو لگا دینا ہے واپس اس کور کو جی تو دھاگہ ہم نے ڈال دیا ہے یہاں سے اس کے یہ جو ہے یہ ڈیزائن چینجر ہے یہ ٹانک کا بڑا یا چھوٹا کرنے کے لیے ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ مین ویل ہے یہ والا جو ہے وہ سلائیڈ بٹن ہے اس کا اس سائٹ پہ سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اس سائٹ پہ فاسٹ ہو جاتی ہے پلس یہ اس کا ریورس بٹن ہے جسے ہم ٹانک کا پکا کرنا بھی کہتے ہیں اور پلس یہ والا جو بٹن ہے سٹارٹ اور سٹاپ کے لیے سب سے پہلے فوٹ ڈاؤن کر لیا یہاں سے سیمپل سٹچنگ سیلیکٹڈ ہے سامنے بھی آ رہا ہے ڈسپلے کے اندر یہاں سے میں مشین کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں یہ مشین سیمپل سٹچنگ کر رہی ہے یہ اوپر والی سائٹ سے اور یہ نیچے والی سائٹ سے سٹچ آپ دونوں سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ میں ایڈ ڈی ڈ ویڈیو کے اند میں آپ کو کلوز کر کے بھی اس کو زوم کر کے بھی دکھا دوں گا پلس اس کے بعد یہاں سے یہ دیکھیں یہ چھوٹی زگزگ ہے یہ بڑی زگزگ ہے اور یہ سب سے بڑی زگزگ ہے تو سب سے وائٹر زگزگ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے ٹانکے کو آپ چلتے ہوئے میں بھی چھوٹا کر سکتے ہیں کوئی میں اس کے بعد یہاں سے آگے چلیں تو اس کی ڈبلزگزگ بگا ہے یہ ڈاٹڈ ڈزگزگ آ جاتی ہے یہ آگے ڈبل سلائی آ جاتی ہے اور ڈبلز جگزگ آ جاتی ہے مطلب ای کی بک میں مشین ڈبل ڈبل ٹانکہ بھی لگائے گی ڈبل 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 ڈبلزگزگ بھی کرے گی یہاں سے ٹانکے کو ہم فل کر دیتے ہیں فور نمبر پہ اور یہاں سے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ مشین نے پہلے تو میں نے یہاں پہ ٹانکا چھوٹا کر دیا تھا اب یہ یہاں پہ میں نے ڈبل ڈبل زگزگ کی ہے اور اسی طریقے سے آپ کو آگے اس کے ڈبل سٹچ پہ گرہ کر کے بھی دکھاتا ہوں پھر انشاءاللہ پیکو اور اور ورلاک کر کے بھی دکھاؤں گا ویڈیو کائنڈلی پوری دیکھئے گا سم ٹائم لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی وہ پرابلم صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے وہ پھر بعد میں آکے شاپ پہ میرے پاس آکے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو کی سمجھ نہیں آرہی ہے اگر کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں ضرور مجھے بتائیے کہ میری ویڈیو آپ کو کس وجہ سے کیا پرابلم آرہی ہے کیوں سمجھ نہیں آرہی ہے تو لہٰذا اب یہ اس کی سمپل سٹچنگ جو ہے وہ میں نے سرارٹ کر دی ہے جو ڈبل ڈبل سٹچ ہے ایک اپنے مشین ڈبل سٹچ کر بھی کر دی ہے یہ میں نے یہاں پہ ڈبل سٹچ لگا دیا اب آگے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک کاج والا فوٹ جسے ہم بٹن ہول والا فوٹ کہتے ہیں ایک پیکو فوٹ اور ایک اوور لاک والا فوٹ یہ تینوں فوٹس اس مشین کے ساتھ آپ کو ملیں گے یہ بیسک فیچرز ہیں مشین کے سب سے پہلے میں آپ کو اوور لاک کر کے دکھاتا ہوں ڈبل زگ زگ کے بالکل آگے والا جو سٹچ ہے جو زگ زگ کے ساتھ سمپل سٹچنگ ہے وہ آپ کو اوور لاکنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اوور لاک کرنے کے لئے فوٹ چینج ہوتا ہے یہ والا فوٹ لگے گا اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا فوٹ آپ نے لگانا ہوگا اور اس فوٹ کو چینج کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے یہ پیچھے ایک بلاک کلور کا بٹن لگا ہوتا ہے اس بٹن کو جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو یہ فوٹ ریلیز ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ نیچے گئے گیا اب اس کے بعد یہ والی جو پن ہے یہ والی بالکل اگزیکٹلی یہ والی پن میں اس کے نیچے رکھوں گا یہاں پہ اور اس سائٹ سے فوٹ کو ڈاؤن کر دوں گا یہ آٹومیٹیکلی اس کو گریپ کر لے گی مشین اب اس کے اندر ایک بلاک کلور کا سپریٹر ہے جس سے میں لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ کپڑے کو رکھوں گا بلکل فوٹ کے نیچے پورا کپڑا نہیں دوں گا کیونکہ ہمیں جیسا کہ بتا ہے کہ اور لوگ جتنی بھی ہے وہ کپڑے کے ایج کے اوپر ہوتی ہے سینٹر آف دی پوائنٹ مطلب سینٹر کپڑے کے نہیں یوز ہوتا اس کے اندر تو یہاں سے میں اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں جی تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس نے اوپر لاک کر دی یہ کپڑے کے ایج کو جو ہے اس نے مکمل طور پر لاک کیا ہے مشین نے یہ دیکھ سکتے ہیں پلس اس کے بعد یہ والی اس کے ڈبل ڈبل سٹچنگ تھی اور ساتھ ہی اس کے یہ ڈبل زگ زگ تھی یہ سیمپل زگ زگ تھی اور یہ سیمپل سٹچنگ تھی نیچے والی سائٹ سے بھی آپ دیکھ لیں بہت ہی نیٹ طریقے سے اس نے یہ ساری سٹچنگ کی ہے اس کے سٹچ کالٹی بہت زیادہ فائن ہے پلس اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو آگے اس کے کاج کے لیے یہ والا فوٹ لگتا ہے اس کو بٹن ہول کرنے کے لیے یہ فوٹ اتار لیں گے اسی طریقے سے اور یہ والا فوٹ لگا دیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ فوٹ اٹیچ ہو جاتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 1 2 3 4 یہ ٹوٹل فور سٹپس کے اندر اس کا کاج کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں سے ہمیں سٹچ کی جو لیندھ ہے وہ یہاں پہ 0 اور 1 کے درمیان میں کاج کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئے جسے بٹن ہول کاج آ جاتا ہے یہاں پہ ہم نے اس کا سٹچ رکھ دینا ہے اور یہاں سے اس کو سب سے پہلے نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور فور سائٹ ہوتی ہیں کاج کی تو فور سائٹ ہم نے یہاں پہ اس کو کمپلیٹ دینی ہوتی ہیں تو یہاں سے اب میں سٹارٹ کروں گا اس کو اس کے بعد یہاں سے نمبر ٹو نمبر ٹری اور پھر نمبر فور اس کے بعد ہم اس کو سینٹر سے یہاں سے کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارا کمپلیٹ کاج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کی لیندھ کو بڑھا لیں یا لیندھ کو کم کر لیں تو اس کے اندر اب جو لاسٹ ایک فیچر رہ گیا ہے وہ پیکو کا ہے ویسے تو بہت سارے فیچر بھی اس کے اندر ہوتے ہیں مشین کے اندر ملٹی فنکشنل کیٹس ایک آتی ہیں 32 پیسز کی 52 پیسز کی وہ بھی اس کے ساتھ اٹیک ہو جاتی ہے تو اس کو لگانے کے بعد آپ بہت سارے انہی سٹچز کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فیلحال جو بیسک مین فنکشنز ہیں وہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پیکو کرنے کے لیے ہمیں یہاں سے نارمل اس کی جو سب سے وائیڈرز اگزیک ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا اور یہاں سے یہ والا فٹ لگا لینا ہے سٹچ کی لیندھ کو ٹو اور ٹری کے درمیان میں کر لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بڑا بھی کر سکتے ہیں ایک نارمل سا میں فیبرک لے لیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو جس یہاں پہ لگا دینے کے بعد یہ پیکو کرنا تھوڑا ایک مشکل ٹاسک ہے تو اس کو تھوڑا سا ایک رف کپڑے کے اوپر تھوڑا سا پریکٹس کر لیجئے گا اس کے بعد پیکو کیجئے گا اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہلکا سا میں اس کو اوپر کی طرف اٹھا کر رکھ رہا ہوں باقی مشین کو وہ آٹومیٹکلی فولڈ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین نے کافی نیٹ طریقے سے جو ہے وہ پیکو کر دیا کپڑے کا کنارہ جو تھا وہ کچھ اس طریقے سے رف سا تھا اور اس کے بعد کافی نیٹ طریقے سے یہ پیکو ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ کوئی سب ہی اپنا شیفون وغیرہ کا دوبٹہ وغیرہ کوئی بھی ایسا ہو سلک کا ہو کسی بھی فیبرک کا ہو آپ اس کو ایج کو جو ہے اس طریقے سے اس مشین کے ساتھ پیکو کر سکتے ہیں اس مشین پہ باوبن فل کرنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے یہاں سے یہ دیکھیں نمبر وان اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس سائٹ پہ آ جانا ہے اس کے نیچے سے دھاگے کو گزارتے ہوئے اس جگہ پہ آپ نے باوبن کو لگا دینا ہے باوبن لگا دیں کے بعد ہلکا سا اس کو ٹرن دینا ہے تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ آپ اس کو وائنڈ کر دیں اس کے بعد اس کو رائٹ سائٹ پہ کر دیں یہ پہلے لیفٹ سائٹ پہ تھا اب آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ کر دیں رائٹ سائٹ پہ کر دینے کے بعد نیچے جو بٹن مین سٹارٹ انڈ سروپ والا تھا آپ نے جسٹ اس کو پریس کرنا تو یہ مشین جو ہے وہ باوبن فل کرنا شروع کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باوبن فل کر رہی ہے مشین اور اسی بٹن کو پریس کرنے سے یہ سٹاپ ہو جائے گے یہ دیکھ لی جائے امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا ہمارے پاس all over پاکستان ہم لوگ مشینز جو ہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں ہمارے پاس بہترین سٹاک available ہوتا ہے بہت ساری ایسی مشینز جو 10x10 condition میں ہوتی ہیں بہت ساری مشینز آپ کو مل جائیں گی ریڈی سٹاک ہے آج ہی order کر سکتے ہیں سکرین پہ ہمارا نمبر شو ہو رہا ہے ہمارا نمبر ہے 03009566 783 اس میں آپ کو 10x10 condition مل جائے مل جائیں گی مل جائیں گی بھی دیکھ سکتے ہیں بلس اس کے علاوہ آپ کو electronic میں کسی بھی قسم ہمارے پاس ہی ہاؤس یہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کمپنی کے جو ہیں وہ گریل ہیں اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں تھری ان ون بوش کے بلینڈرز ہیں ہمارے پاس چوپرز ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہینڈی چوپرز بھی اویلیبل ہیں سمبو کے کمرشل لیول پہ جو ہیں یہ آپ کو ملک شیکرز مل جائیں گے جو کے جو سب بلینڈر ہیں کافی ہیوی قسم کے ائر فرائرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گریل پین اویلیبل ہیں ہمارے پاس آئلے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری اور چیزیں ہیں بوش کی فککری اویلیبل ہے پلس اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس RPG آئید ہے سب سے زبردہ چیز جو پرینچ có Devil کہ صوب WASer و небلہ آمراے پاس یہ کافی اچھی کمپنی ہے اور آپ isso سخت ایسیس آج rit habit comaten کا ٹلپ کرை SBS ποٹھ میں ہے میٹ گرائنڈر изуч אیس کمپنی مت السلوز ب chord hop ال technologiesچالوزبس پر یہ بومن کا ہمارا پاس میٹ گرائنڈر استئینلس ٹیل کا �ltuitive تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی پروڈکٹ ہے پلس ہمارا جی پاس کی جو ہے میٹ منسر بھی اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ بوش کے میٹ منسرز اویلیبل ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی تینکیو جی اللہ حافظ